حالانکہ وہ نراست تھا گورنمنٹ سے کہتے ہیں میں نے اپنے دادہ سے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ نے کیوں حمایت کیوں کی تو کہتے ہیں وہ ان مجھے جواب دیتے ہیں بہت قابل غور بات ہے میں اس کے بعد آؤں گا مدے کی طرف کہتے ہیں دادہ نے مجھے جواب دیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں ایک علیہ در ریاست بناتا بلوجستان کو اگر یہ نہیں تو کلات کو ایک علیہ در ریاست بنا لیتا لیکن مجھے خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی صوبے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے بنے ہوں یہ بھارت جیسے یا امریکہ یا ازرائیل کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے کہ ہماری طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے مسئلہ صرف یہ کہ ہمارے اندر ہر محق میں ہر ادارے ہر حکومت ہر اپوزیشن میں کچھ ایسے غندار بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیشہ بلوچوں اور پنجابیوں میں نفرت جنہوں نے ہمیشہ پشتونوں اور سندھیوں میں نفرت جنہوں نے ہمیشہ سندھ میں آؤ تو اردو سپیکنگ اور سندھی ایک دوسرے سے نفرت اقبال رحمت اللہ علیہ پیٹھتے رہ گئے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اغواں بھی ہو تم سب ہی کو چھو بتلاو تو مسلمہ بھی ہو وہ پیٹھتے رہ گئے کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورا نہیں رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی وہ پیٹھتے رہ گئے یار انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے وہ پیٹھتے رہ گئے کہ بطنیت قوم خطہ قبیلہ خیش کیا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے اگر تو مسلمان ہے تو ہندوستان میں رہنے والا آسام کا شہری بھی تمہارے ہی دیس کا شہری ہے جونہ گڑھ میں رہنے والا مسلمان بھی تمہارے ہی دیس کا شہری ہے وہ بھی تمہارے ہی وطن کا ہے حیدر آباد دکل میں رہنے والا بھی تمہارے وطن سے تعلق رکھتا ہے دہلی ممبئی میں رہنے والا مسلمان بھی تمہارے وطن سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے وہ کیسے مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں زخم آیا ہو رات کو نیند نہیں آتی نا کبھی آنکھوں سے پوچھا گیا تمہیں کیا تکلیف ہے تمہیں تو نیند آ جانی چاہیے درد تو ہاتھ میں ہو رہا ہے لیکن نہیں آتی نہیں اسی طریقے سے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو آج وہ نظریہ میں دانیال بھائی ہماری پوری ٹیم آپ کو دینے آئے کہ آج خدا کا واسطہ ہے یہ بلوچ پنجابی سندھی بلوچی سے نکلو ہماری پہچان مسلمان ہیں خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے باہر آو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے جس ڈکٹیٹر نے آپ پہ ظلم کیا اس ڈکٹیٹر نے باقی سوبوں کو بھی نہیں بکشا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر پنجاب میں کچھ لوگوں کو وسائل زیادہ مل گئے ہمارے صوبے میں تو ہم لوگوں نے چھین کے لیے لیکن ایک کام کیا ہم لوگوں نے ڈکٹیٹر کو یہ کہا کہ ملک تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے ہم نے ڈسون نہیں کیا یہ بات بتاؤ بلوچستان میں بھی کھڑے ہو کے کہ بھئی پاکستان تو ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے نواب اکبر بکٹی نے اس وقت پاکستان کی حمایت کی تھی یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے یہ اٹھ کے بتاؤ کہ تم لوگ تو اس وقت انگریزوں کے کتے نیلا رہے تھے اور خان اف کلات نے اس وقت پاکستان کی حمایت کی تھی یہ ہمارا بطن ہے ہم کیوں اسے چھوڑ کے جائیں تم جاؤ چھوڑ کے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو کہ پاکستان بلوچوں کا پاکستان ہے بتائیں ہونے کہ پاکستان چوینڈا پہ قربانیاں دینے والے وہ جسم سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ کودنے والے ان پنجابیوں کا پاکستان ہے یہ پاکستان شاید کسی کو ناگوار گزرے یہ پاکستان ان بہاریوں کا پاکستان ہے جو آج بھی جھگیوں میں رہتے ہیں لیکن اپنی جھگی پہ بھی پاکستانی پرچم لگایا ہوتا ہے انہیں آئی ڈی گارڈ نہیں ملا یہ پاکستان اس بنگالی کا پاکستان ہے کہ انیس سو اکتر میں بھی اپنا سب کو چھوڑ کے کراچی آ گیا تھا کہ نہیں یار میں پاکستان میں رہوں گا اور ہم اسے آئی ڈی کارڈ نہیں دے رہے لانا تو تم لوگوں پہ کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بہاری ہے یا بنگالی ہے بھئی تم تو پیدا ہی ادھر ہوئے اور بھئی ہم لوگ تو پلے بڑے جمع ادھر ہی ہمیں کون سی قربانی دی ہے اصل پاکستانی بتاؤں کون ہے اصل پاکستانی میں کہتا ہوں وہ ہے جسے تم مہاجر کہتے ہو اور میں اسے مہاجر نہیں مانتا کیونکہ وہ جو اپنا تن مندھن جان مال عزت عبرو سب کچھ قربان کر کے پاکستان آیا وہ مہاجر نہیں وہ مجھ سے بڑا پاکستان ہے روز